وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَرْمَایَا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں قبول کروں گا اس کے دو مطلب ہے ایک تو یہ کہ صرف مجھے پکارو تکلیف و مصیبت میں مجھ سے مدد مانگو میں مدد کروں گا دوسرا مطلب اس کا یہ کہ دعا مجھ سے کرو دعا قبول کروں گا مطلق دعا فرض ہے مخصوص دعاوں کی تفصیل ہے اِنَّ الَّذِينِ اَسْتَقْبِرُونَا نِبَادَتِي بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے انہیں مانگنے سے سیدخلون جہلنم داخرین انقریب داخل ہو جائیں لے دوزخ میں زلیل ہو کر آیت میں اشارہ ہے کہ دعا بڑی عبادت ہے ہت دعا مخل عبادت اور آیت میں اشارہ ہے کہ دعاوں کی کسرت محمود ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ دعاوں سے بلائے ٹلتی ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ دعاوں کی کمی سے تکالیف بڑھتی ہے سبحان اللہ اللہ جو طلب میں نے کیا آپ نے انعیت سے دیا تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے دعا کا ایک عدب یہ ہے کہ آپ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیشہ انام عطا فرمایا ہے میری دعایں قبول یہ کبھی نہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی یہ قیامت کی نشانی ہے اور انسان کے مرتد ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص مرتد ہو کے مر گیا ہے جب کوئی شخص کہے کہ میں نے وظیفہ کیا میرا کام نہیں بنا ہے میں نے دعا کی تو بس میں اس کو کہتا ہوں کہ اندھا ایدھر نہ آنا اور نہ مجھے خط لکھنا اور نہ مجھے سبح ختم مجھے پتہ ہے کہ اب یہ کافر مرتد مرے اس کے لئے آپ کو دوسرے الفاظ اختیار کرنے پڑے انبیاء کہتے لَمَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا ذکریا نے سو سال دعا کی بیٹا نہیں ہوا اور جب مانگنے لگے تو کہنے لگے میں نے جب بھی مانگا آپ نے دیا ہے دیکھو یہ دو تین دن پڑھ کے میرے پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں لَلُّو پَلُّو لَلُّو گُل کہتا ہے جی میں نے تو وضیح پڑھ لیے کام نہیں بنا تو میں لاتھی اٹھا لیتا ہوں لاتھی بھی ان کے لئے کم ہے ان کے لئے آگ کانگارہ ہونا چاہے جس سے ان کو مارا جائے یہ تو واجب القتل ہے ان کا وجود معاشرے کے لئے تکلیف ہے ایسے لوگ یہ خدا کے منکر ہے ایسے لوگ خود غرض ہے ایسے شخص کی موہ میں ایک دانت رہنا نہیں چاہے ایسا مکہ اس کو مارا جائے ظالم تمہیں پتا ہے کہ کتنی بلاہوں سے اللہ نے بچایا اللہ اللہ جس نے بنایا تمہا لیت رات کو لتسکنو فی کیا آرام کرو اس میں وَنَّهَا نَمُبْصِرَا اور دن دیکھنے کے لئے اِنَّ اللَّهَ لَزُوفَ لِّلَنَ الْنَّاسِ بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا شُكْرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کر دے سَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمْ خَالِقُ لِّشَئِ کہ اللہ رب تمہارے ہر چیز کے پیدا کرنے والے لا الہ الا ہو وہ کام کی بات لا الہ الا ہو جب خالق اللہ رب وہی مسئیبتیں ٹالنے والا دعا قبول کرنے والا وہی تو کسی اور کو معبود مت بناو فانا توفکون کاؤں الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہو اسی طرح الٹا چلتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے ہٹ درمی کرتے تھے اللہ وہ جس نے بنائے زمین کو جائے قرار آسمان کو چھت و سورکم تمہاری شکلیں بنائی فا اخسن سورکم بس تو بہترین شکلیں دی اخسن علوم والوں کی شکلیں ورزاککم منت تویبات اور روزی دو تم کو صاف ستری ذالکم اللہ ربکم یا اللہ تمہارے ربے فتبارک اللہ رب العالمین برکت والے اللہ رب العالمین ہوا الحی لا الہ الا ہو ویں زندہ ہے انہیں سب مر جائیں گے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو کون ہے الحی لا الہ الا ہو کون ہے رب العالمین لا الہ الا ہو کون ہے صورکم فا اخسن صورکم لا الہ الا ہو کون ہے رزاککم منت تویبات لہٰذا اس کے علاوہ کسی کو حاجت روامت سمجھو مخل فدعوہ اسی کو پکارو مخلصین اللہ الدین خالص ہو کر عقیدے میں یہ دیکھو لا الہ کے بعد ایک بات ضرور ہوتی ہے لا الہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا ہے فدعوہ لا الہ کا کیا مطلب ہے صرف اس کو پکارو الحمدللہ رب العالمین حمد سناللہ رب العالمین کے لیے قل انہیں نحیت و نابد الذین تدعون من دون اللہ حافر بھائی مجھے منع کیا گیا کہ عبادت کرو ان کے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لما جانی بالبیت بالربی جبکہ آگئے واضح مجھے ذات رب سے وہ مرتوان اسلیم اللہ رب العالمین مجھے حکم دیا گیا کہ گردن نحاد ہو جاؤن رب العالمین کے لیے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا بے شک ہم مدد کر کے رہیں گے پیغمبروں کی والذین آمنوا مسلمانوں کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زنگی میں وَيَوْمِ يَقُومُ الْشَعَادِ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہان نبیون ملائک مومنون سب گواہوں گے يَوْمَ الْاَيَنْفَوْزَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ جس دن کام نئی آئے گا ظالموں کو ان کے بہانے وَلَهُمُ اللَّانَتُ اُنْ پَرْلَانَتِهِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے بترین انجام ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَا اور یقیناً ہم تے چکے تھے حرت موسیٰ کو ہدایت وَاورَسْنَا بَنِي اسرائیلَ الْكِتَاب اور ہم نے وارث بنایا بَنِي اسرائیل کو کتاب کا اُدَا وَذِكْرَا لِوْلِلَّ الْبَحَاب یہ ہدایت اور نصیت اقل والوں کے لیے فَسْبِرْ جَمْكِ رَحِينَ نَوَادَ اللَّهِ حَقُّلْ بے شک اللہ کا وعدہ پکایا وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ مَا فِي مَانگیئے اپنے خلاف اولا کاموں کے لیے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِلَشِعِ وَلِبْقَارِ تسبیح کیجئے رب کی حمد کے ساتھ شام کو اور صبح بے شک وہ لوگ جو جگڑتے اللہ کے دین کے بارے میں بغیر سلطان ان بغیر دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو اِن فِي صُدُورِهِمِ اللَّهِ قِبْرُن نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ماہم بے بالغی جس تک یہ پہنچیں گے نہیں فَسْتَعِزْبِ اللَّهِ پَنَا مَانگے اللہ سے انہو السمیع الوصیر بے شک وہ سنہ دیکھنے والے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ مَالْنَرْضِ اَكْبُرْ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یقیناً پیدا کرنا آسمان و زمین کا زیادہ بڑھائے لوگوں کے پیدا کرنے سے جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تو تم کیا ہو وَلَا قِلْنَا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِیرِ برابر نہیں ہے نابینے اور بینے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ السَّوَالِحَةِ وَلَلْمُسِی اور ایمان و عمل نیک والے وَنَبْتْكَارِ قَلِيلَ أَمَّا تَكَذَكْرُونَ توڑی نصیت لیتے ہو بے شک قیامت آکے رہے گی اس کے آنے میں شک نہیں وَلَا قِلْنَا قَلْنَا سِلَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے